اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید ناظرین سعودی حکومت نے بہت سہت قانون بنا لیا اور سب ہی کو آگاہ کیا اور یہ قانون حج پر بغیر پرمٹ کے لے کے جانے والوں کے لیے ہے جو لوگ بغیر پرمٹ والوں کو اپنے گاڑے سے لے کے جانا چاہتے ہیں یا پھر میں کہو کہ جو لوگ شوٹ کٹ میں یا پھر پہاڑوں کی راستے بغیر پرمٹ والوں کو سہولت پر اہم کرتے ہیں سعودی حکومت نے کہا ہے کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دو کہ اس میں اپنے غیر ملکی بھائی بھی ملوث ہے کیونکہ سعودی عرب میں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ بڑے بڑے بس چلانے والے اپنے غیر ملکی بھی بہت ہے اور وہ کچھ پیسہ کمانے کیلئے کسی بغیر پرمٹ والے کو اپنے گاڑے میں ضرور بٹائیں گے تو اس لئے اس سے ریکویسٹ ہے کہ ایسا غلطی کبھی بھی نہ کریں کیونکہ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ اگر کسی نے بھی اپنے گاڑی میں یا پھر ایسے ہی راستہ دکھایا بغیر پرمٹ والوں کو مکہ مکرمہ لے کے جانے کے لئے تو اسی کو اگر سعودی حکومت نے پکڑ لیا تو اسے پہلی مرتبہ پندرہ دن جیل ہوگا اور دس ہزار ریال مخالفہ ہوگا اسی طرح اگر دوسری مرتبہ پکڑا گیا چاہے ایک سال بعد کیوں نہ ہو تو اسے دو مہینے جیل اور پچیس ہزار ریال مخالفہ ہوگا اور اسی طرح اگر تیسری مرتبہ پکڑا گیا تو اسے چھ مہینے جیل اور پچاس ہزار ریال مخالفہ ہوگا تو ناظرین آپ کو بتاتے جلے کہ چھ مہینے جیل تو وہ نکال لے گا لیکن پچاس ہزار ریال مخالفہ وہ کبھی بھی آدان نہیں کر سکے گا تو ناظرین اس لئے اس ویڈیو کو جلدی سے بنا کہ آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہو تاکہ آپ لوگوں میں سے کوئی یہ غلطی کرتا ہے تو وہ کبھی بھی نہ کرے اور وغیرہ ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ جس گاڑی سے انہوں کو سہولت پرہم کیا ہے اس گاڑی کو بھی زبط کر لیا جائے گا اور اگر ڈرائیور غیر ملکی ہو تو جرمانہ اور سزا کٹنے کے بعد میں اسے ملک سے بھی بے دخل کر دیا جائے گا اور سعودی عربیہ کے لیے اسے بلیک لسٹ کیا جائے گا آپ لوگوں کو بتا دو کہ اس اپ ڈیٹس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا ٹائم کیلئے بلیک لسٹ کیا جائے گا دس سال یا پھر بیس سال لیکن انہوں نے خالی بلیک لسٹ کا بات کیا ہے اور یہ جرمانہ اور یہ جو غلطی ہے اس کی اوپر یہ لوگ بہت ہی غصہ ہے ہو سکتے ہیں کہ وہ عمر بر کیلئے بھی اسے سعودی عربیہ کی اوپر بلیک لسٹ کر سکتے ہیں تو زندگی میں بھی کبھی بھی اس غلطی کی بارے میں نہ سوچیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائی ہمارے آگاہ رہے اور آپ سب ہی جانتے ہیں کہ بہت کم دن باقی ہے حج پر جانے کے لئے اور جاتے جاتے آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتا دو کہ اگر آپ بغیر پر مٹ کے حج کرنے کے لئے سوچ رہے ہو اور پکڑے گئے تو آپ پھر دس سال کے لئے بلیک لسٹ ہو جائیں گے سعودی عربیہ کے لئے تو بغیر پر مٹ کے حج کرنا نہ سوچیں اور کسی کو بھی ایسا حولت پر اہم نہ کریں نہیں تو قانون آپ نے سن ہی لیا اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بلے اور ویڈیو کا پی بڑی ہو گئی میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت چار خیال رکھیے گا اللہ حافظ